قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں نو ایسی صدائیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد بلند کرے گا وہ کون سی صدائیں ہیں جو انسان مرنے کے بعد بلند کرے گا اور ان کا قرآن پاک میں تذکرہ کس طریقے سے ہوا ہے ایک آش میں مٹی ہوتا ایک آش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا ایک آش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا ایک آش میں فلاح کو دوست نہ بناتا ایک آش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی ایک آش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا ایک آش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ایک آش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھر آیا ہوتا ایک آش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں یہ قرآن پاک میں وہ نو صدائیں ہیں کاش کبھی ہم ان صداوں کو اب سمجھ لیں اور ہم اپنی ابدی زندگی کو خوبصورت بنا لیں مگر ہم اس دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہیں اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور ہمارے اندر اس دنیا کی لالچ اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اندے ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی ابدی زندگی کی تو پرواہی نہیں اللہ پوسیقا